اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہماری ٹاوس تھی کوئی پندرہ کلومیٹر سے تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا تھا اس میں جب بھی آپ پیزنز کو ٹاوس کے لیے لے جائے تو جس بھی گاڑی پہ آپ جائے آپ باسکٹ اتارے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک پرز کو پڑا رہنے دے تاکہ وہ اپنی باسکٹ کے اندر ریلیکس ہو جائے ریلیکس ہونے کے بعد آپ ان کو ریلیز کر دیں اگر آپ دو تین چار پانچ باسکٹس لے کے گئے ہوئے نا تو کوشش کریں ٹاوسنگ کے دوران آپ ان کو کٹھا نہ چھوڑے ایک باسکٹ کو ریلیز کریں اس کے بعد انتظار کریں جب تک برز گائب نہیں ہو جاتے جیسے برز گائب ہو جائیں گے آپ دوسری باسکٹ کو ریلیز کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی لافٹ میں کتنے پیجن فولوورز ہیں اور کتنے لیٹرز ہیں جو پہلے پہنچتے ہیں ریس میں آپ انہی کو ڈالیے گا بس یہ انفومیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو برز جو ہے وہ آرموسٹ غائب ہو چکے ہیں تو اب ہم دوسری باسکٹ جو ہے اس کو ریلیز کر دیں گے بہت شکریہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوگی تو اس کو لائک بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور ٹاوس کے حوالے سے اگر آپ ٹاوسنگ یا ریس کی پرپریشن چاہتے ہیں کسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک پڑا ہے اس میں پروپر ٹریننگ ہے آپ اس کو مد نظر رکھیں اپنے برز کی ٹریننگ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا دوست آپ کا بھائی ولید عالم اللہ حافظ